جہاد کیا سن لیں نا سر جو گرہ کے خلاف جہاد کیا جو لاکہ آزاد کریا وہ آزاد ہو گیا یہ نقشہ کشمیر کا ہے پورے کا اب پوری چرپائی جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کر دی اور دان خود رکھ لی یہ آزاد ہو گیا اس کا نام آزاد رکھ لیا وہ نواز مجید صاحب لکھتے ہیں کہتے بھی ہیں کہ یہ عذاب کشمیر ہے واقعی عذاب کشمیر ہے کوئی روڈ ڈھنکی نہیں ہے ائرپورٹ نہیں ہے بھارت کے زیل انتظام کشمیر میں بھارت نے آج تک ایک موقف نہیں بدلا وہ ڈٹا ہوئے میرا اٹھو ٹھنگ ہے پاکستان نے نہ صرف موقف بدلے کشمیر کو تقسیم کرنے کی تجربے ہیں دیں نہ کوئی ائرپورٹ ہے انٹرنیشنل آزاد کشمیر میں نہ ہی کوئی ریلوے لین ہے نہ ہی کوئی کالج ہے کہتے ہیں جی ہم نے بلی جنورسٹیوں بنائی بلے کالج بنا دیئے بھائی آپ گورنمنٹ کے جو پہلے کے سکول کالج ہیں ان میں ایک کے کمرے کو پینٹ کرا دے کسی پہ بینظیر پر ٹوکہ تختی لگا دی کسی پہ آسفہ بینظ پر ٹوکے لگا دی پول بن گیا سید یوسف رضا گلانی بریج گلانی نے باپ نے پیسہ خرچ کیا ادھر اگر پول ازاد کشمیر کا ہے تو ازاد کشمیر کے کسی شہد کا نام رکھو مقال نہیں ہوتا ہماری اللہ دی شناخت ہے پاکستان اگر پاسپورٹ دیتا ہے تو وہ ہندوستان اس کے مقابلے میں سبا کروڑ کشمیری کو بھی پاسپورٹ دیتے ہیں یہ کہتے ہیں پاکستان کھلاتا ہے پاکستان کے لوگ یا الہا کے پاکستان کے ایجنٹ کہنے میں کہتا ہوں پاکستان ہم کو بھارت کی نسبت مہنگا گلہ دیتا ہے اور اس پر منافع بھی خوب کماتا ہے راولپنڈی جو ہے یہ جتنے بھی راولپنڈے کے لوگ ہیں یہ امیری کشمیروں کے تجارت سے ہوئے ہیں اور یہ لکڑی بھی ہم سے لے کے موفت میں ہم کو قیمتن بیچتے ہیں میں بات کر رہا تھا 22 اکتوبر کو اس سے پہلے 15 اگست 1947 کو جب پاکستان اور انڈیا بنے انگریز خالت ہے پاکستان کا بانی پاکستان کا ایترازم کو کہتے ہیں انگریز نے الٹی سیدھے لکی رہے کھینج کے مشرق پاکستان اور مغربی پاکستان بنایا کشمیر اس وقت بھی ایک الگ سٹیر تھا ساتھ سن لیں پاکستان نے مائدہ قائمہ کیا ریاست جمہور کشمیر کے ساتھ اپنے صوبے کے ساتھ کوئی مائدہ نہیں کرتا اپنے علاقے کے ساتھ کوئی مائدہ نہیں کرتا مائدہ جب بھی ہوتا ہے غیر ملک سے ہوتا ہے 22 اکتوبر کو قبائلی دوکے سے پاکستان نے ریاست میں داخل کیے حملہ کروایا کیونکہ پاکستان قانونی طور پر پوری ریاست میں تجارت کرتا تھا ڈاک تار کھانا ریل سب کچھ ان کے کنٹرول میں تھا انڈیا کے کنٹرول میں کچھ نہیں تھا 27 اکتوبر کو انڈین آرمی کشمیر میں کشمیریوں کو بچانے کے لیے آئی وہ قبضے کے لیے نہیں آئی تھی قبضہ تو پاکستان نے کیا تھا پہلے ان سے چھوڑانے کے لیے آئی تھی اگر پاکستان جائز تھا یہ کہتے ہیں اگر حملہ نہ کرتے تو انڈیا کر دیتا اگر پاکستان کا حملہ جائز تھا پاکستان نے جنگ بدی کیوں قبول کی پاکستان نے یہ کیوں تسلیم کیا کہ وہ ریاست جمہور کشمیر سے اپنی ساری فوجیں نکالے گا بھارت تو اکسیرت میں نکالے گا ازاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے تحریکہ ازادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے پاکستان نے نچوڑ کے رکھ دی ہے ازاد کشمیر کو مفلوج ہیں ہم ہماری مادنیات ان کے کنٹرول میں ہے ہمارا پانی ان کے کنٹرول میں ہے سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے حضرت ریاست جمہور کشمیر میرے بھائی نے ابھی کہا ہے یہ آپ کی اپنی حکومت ہے ہماری حکومت کی درہے اس کے اوپر تو پاکستان نے اپنا چیف سیکرٹری بٹھا رکھا ہے جو ایک آنڈر بھی ان کی اجازت کی مغیر پاس نہیں کرتے ازاد کشمیر کے وزیراعظم کے پاس تو چپلاسی تبدیل کرنے کا اختیار بھی نہیں پھر آئی جی پولیس وہ بھی پاکستان کا ہے یہ دو بڑے اوڈے جو وہ ازاد کشمیر کے اوپر ہیں ان کے نیچے صدر و وزیراعظم ہیں بسیکلی چار لینٹ افسران ہوتے ہیں سیکرٹری مالیات بھی پاکستان کا ہے جس کے پاس پورا خزانہ ہے میں یہ نہیں کہتا میرے بھائی نے اچھا سوال کیا ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں دیکھیں یہ اپنے اپنی برادریوں کے جو کھڑپے ہیں جو ان کو مشیر بناتے ہیں چار لینٹ افسران کا آپ نے کہہ دیا کیا ازاد کشمیر کا وزیراعظم جی اسی مری کی مرضی کی بغیر کچھ کر سکتا ہے ازاد کشمیر کا جو بھی بندہ الیکشن دڑتا ہے وہ پاک فوج کی اجازت کے بغیر ہی نمزاد ہوتے ہیں انیس سو ستر سے پہلے تو ایسی نمزاد کر دیتے تھے یہ صدر ہے یہ وزیراعظم ہے بتائیں مجھے کبھی الیکشن ہوئے عوام بوٹ دیتی ہے عوام کے بوٹ مانتا کون ہے کشمیر کونسل کا بھی کردار ہمیں دسکس کریں گے ہمارے سر کشمیر کونسل کو بھی یاد رکھیں چیکھو بائی نے کہا ازاد جمہو کشمیر کونسل انیس سو چوہتر کے ایکٹ انیس سو چوہتر کے تیعت بنی انیس سو تیہتر میں اس کا فیصلہ ہوا تھا زلفکار علی بٹو نے بنائی تھی اس کو جاتی کرتے ہیں میں ایک لائپ کولر ہے سر ازاد جمہو کشمیر کا چیرمین پاکستان کا وزیراعظم ہے بیس کیم پیسی لئے رکھا تھا کہ ہم وہ کشمیر ازاد کریں گے آپ کو بات کریں میں بات کروں وہ کشمیر جو ہے وہ ہم سے زیادہ خوشحال ہے وہاں پہ روزگار بھی ہے وہاں پہ کپڑا بنتا ہے ریشم ہے کرانے ہیں انہوں نے بیمبر میں اور میرپر میں کون سے کرانے لگائیں پاکستان کا جتنا ریوینیو ہے ذریع مبادرہ سیونٹی پرسنٹ کشمیریوں کی محنت کی کمائی ہے یہ تو اسی کے زور پر اپنا کاربار مملکت چلا رہے ہیں وزارت امور کشمیر بیسیکلی جوڑ توڑ ہوتے ہیں روپے پیسے کے میرے خیال میں گوڑے کے برابر یہ ایٹ ہے گوڑے کے ہیں جی جی راجہ خاروق عددہ صاحب نے اس کے اوپر کومنٹ کیا ہے پریس کانفرانس کیا ہے میرے ڈیڑھ کروڑ کے کتنے کی کچھ بھی کرے ہو رہی ہے اسی طرح بڑی سخت ان کی پریس کانفرانس ہے سوشل میڈیا کے پر موجود ہے یعنی کشمیر کانسل کا میمبر بڑھنے کے لیے ڈیڑھ کروڑ کم چھئیے نو کروڑ ایک ووٹ کا ایک ووٹ کا سر آپ کو پریس کانفرانس بات سنے جو بولی لگی ہے ناظرین کو بدانا ضروری ہے